آج کی ویڈیو میں جو آپ کے لیے انتہائی اہم انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ میاں والی کا جو آرڈر لیٹر ہے وہ کب آ جائے گا ڈسٹرک جے لودرہ والوں کا آرڈر لیٹر آ چکا ہے اس میں میڈیکل آپ نے کس طرح کروانا ہے میڈیکل اس سے پہلے کس طرح ہوتے رہے ہیں اس کے بعد آپ کے اپونڈلیمنٹ لیٹر کب تک مل جائے گا کس طرح ہوگا کہاں پہ آپ کی اس کے بعد آپ کی سیلری کتنی لگے گی کتنی دیر میں لگے گی اور اس میں لاسٹ میں آپ کو ٹریننگ کے مطلقہ کافی ساری انفرمیشن ملے گا اور آج کی اس ویڈیو میں میں جو آپ کے لیے انفرمیشن لے کر آئے ہوں یہ خاص طور پر جیل پولیس کے آرڈر لیٹر کے مطلقہ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آرڈر لیٹر میں کیا کون سی شرائط ہیں کس طرح آپ نے ان کا جواب دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپونڈلیمنٹ لیٹر کب ملے گا جوائننگ کب کریں گے اور لاسٹ ویڈیو ٹریننگ کے مطلقہ بھی کچھ آپ کو انفرمیشن ساتھ شیئر کی جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں آرہے ہیں اس میں کچھ اہم جو پرابلم آرہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سیٹ اپ چینج ہے اس سے پہلے جتنے بھی کسی کا بھی آرڈر لیٹر تھا تو جو اس میں میڈیکل کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی وہ جو جیل پولیس ہوتی چیز یا کوئی بھی یہ دپارٹمنٹ ابھی بھی جتنے بھی دوسرے دپارٹمنٹ ہیں وہ خود ہی سب کچھ کرواتے ہیں لیکن انہوں نے اس مرتبہ جو لودرہ والوں نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جب آپ کو آرڈر لیٹر ملے گا وہ آرڈر لیٹر لے کر ہمارے پاس آنا ہم نے آپ کو جو ایک ڈاکٹ ہے ڈاکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یا ایک اجازت نامہ کہہ لیں یا ایک پرفارما ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جیل پولیس کا آپ میڈیکل کریں ڈی ایچ کیو ہے لودرہ کا وہاں سے آپ نے میڈیکل کروانا ہے باقی سارا سیٹ اپ پر تقریباً آلموسٹ کافی جو ویڈیوز بن چکی ہیں آپ نے وہاں سے دیکھ لینی ہے تو مکمل طریقہ یہی ہے آپ کو کون کون سی بماری کون کون سی ایک شرے اور آنکھوں کا اور کیسے طرح کا پرفارما اور کتنی فیس ہوگی یہ سب آپ نے یہ تقریباً دو دن آپ کے ادھر لگ جائیں گے ایک دن میں آپ نے سب کچھ کلیر کروانا ہے دوسرے دن آپ کو جا کے میڈیکل آرڈر لیٹر ملے گا وہ جا کے بعد آپ کی جتنی بھی سنتیں ہیں ٹھیک ہے اسے آپ ویریفائی کرالیں تین چین چار چار پانچ پانچ جتنے بھی سیٹ بنتے ہیں دس دس سٹ بنا کے رکھیں اور جدر بھی جائیں گے انہوں نے پورا پورا سیٹی مانگنا ہے جو جو آپ انہیں ڈاکومنٹس دیئے تھے ابھی تک کوئی انفرمیشن نہیں ہے کب تک آپ کا جو آرڈر لیٹر ہے مل جائے گا لیکن جو عمومن جن سے بھی پتہ کرے کنفرم نہیں ہے یہ آج بھی لگ سکتے ہیں آرڈر لیٹر آپ کو مل سکتے ہیں بائی ڈاک ہی آپ کو آئیں گے ٹھیک ہے تو ہو سکتے ہیں کچھ دن لگ جائیں لیکن صبر کریں آپ کو بھی مل جائیں گے اور سیم طریقہ وہی طریقہ ہوگا جو آپ کا دسٹ جیر لو درہ میں تھا ٹھیک ہے وہی طریقہ میاں والی کا بھی ہوگا اس پہ تقریباً آپ کا ہو سکتا ہے سو لڑکوں کا ایک لیٹر بنیں اس میں تمام کے نام لکھے ہوں گے اور لیٹر ہوگا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پوئنٹمنٹ لیٹر ایک ایک کا وہ لیدہ بنائیں اس پہ آپ کی فرسٹ پوئنٹ پوئنٹمنٹ لہو گی کس جیل میں آپ نے جانا ہے وہاں پہ جا کے وہ آپ نے پوئنٹمنٹ لیٹر دینا ہے وہاں پہ آپ کی جو جس جیل پر آپ جا کے فرسٹ جو ہے اپنی آمد کریں گے جوائنی کریں گے پہلی ڈیوٹی کریں گے وہاں پر سیلوری کے لیے آپ کا کموں پیش دو تین ماہ بھی لگ سکتے ہیں آپ کو سیلوری نہ ملے اس میں اسی دران میں آپ نے تمام اخراجات آپ کے مینٹین آپ کو جو ہے یہ یونی فارم ضرور ملے گی شوز ضرور ملیں گے ٹھیک ہے جو میک میں کے لوازمات ہیں وہ ضرور ملیں گے لیکن باز کات ایسا بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ جس جیل پر آپ جائیں وہاں پہ آپ کے اگر شوز آپ کو نو نمبر آتے ہیں یا دس نمبر آتے ہیں وہاں پہ وہ مجود نہ ہو اور اس کے علاوہ جو آپ کے یونی فارم ہے یہ بھی اسی طرح ہے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سیز کے یونی فارم نہ ہو بڑا سیز ہو یا چھوٹا ہو وہ بھی آپ نے خود مینٹین کروانا ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اگر تو آپ نے جوٹی کرنی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنا خود کا یونی فارم سلائیں اور جو ایک شوز اچھے والے شوز آپ لیں لانگ شوز لیکن کچھ لڑکوں کے پاس اتنے خراجات نہیں ہوں گے اس نے کافی مینٹین کرنا دو ماہ یا تین ماہ آپ کی سیلری نہیں لگے گی یا تو آپ کے لیے جو اچھے شوز لیں بیلڈ بیرڈ کیب یہ وہ زبردستو نہیں جائے اگر آپ نے کسی بھی بیلڈ فورس پر ڈیوٹی کرنی ہے تو جتنی اچھی آپ کی یونی فارم ہوگی جتنا اچھا ٹن نوٹ ہوگا اتنی ہی اچھی آپ کی پرسنیلٹی تو اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں ٹریننگ میں کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر کے بعد آپ کو سیلری کا سارا شیٹ اپ بتا دیا ہے آڈر لیٹر کے مطلقہ بتا دیا میاں والی کے مطلقہ بھی بتا دیا اب ہم چلے جاتے ہیں کہ آپ نے ٹریننگ کا جو اس کا دران یا ہے وہ کس طرح کا ہوگا سب سے پہلے تو ٹریننگ آپ جب جاتے ہیں تو یہ مثلا ریجن وائز یہی پیجتے ہیں جو بیج آٹ ہوگا ریجن وائز ایک جیل کے تمام لڑکے نہیں جاتے ٹھیک ہے ہر جیل سے پندرہ پندرہ بیس بیس یا تیس تیس لڑکے انہوں نے بلانے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کافی لڑکے اس طرح بیج چلتا ہے ٹھیک ہے جتنے لڑکے انٹرین ہوتے ہیں ان کا جن کا نمبر آتا ہے نمبر کے حساب سے وہ آپ کو ٹریننگ کے لیے بیجتے ہیں تو ٹریننگ ان کی جو ہے تین مہینے کی پیچھے جتنے بھی بیج پاس اٹھے ہوئے ہیں تین مہینے کے ہوئے ہیں تو اس لیے آگے بھی تین مہینے کی ہی یہ ٹریننگ ہوگی اس میں آپ کو کوئی ایمرجنسی بنتی ہے تو چھٹی مل جاتی ہے میٹرم بھی ہوتا ہے اس میں ویکنڈ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ٹریننگ میں جو زیادہ تر چیزیں اہم ہوتی ہیں وہ ڈریل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی پیٹی پریٹ ہوتی ہے وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے لا اتنا مشکل نہیں ہوتا ویپنز کے مطلقہ سکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جی تین چار پوائنٹ ہوتے ہیں کافی اچھے ہوتے ہیں مزیدار ہوتے ہیں ٹریننگ کے دران کسی بھی پروگرام میں آپ اپنے سیل فون نہیں استعمال کر سکتے ہیں ہاں کمرے میں آکے آپ اپنا سیل فون استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی ایشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور جتنے بھی اخراجات درانے ٹریننگ آپ کریں گے وہ آپ نے خودی پی کرنے جو سیلری سے آپ کا راشن کونٹ ہوتا ہے کچھ الانسز ہوتے ہیں ٹریننگ کے دران وہ آپ کو نہیں ملتے جب آپ ٹریننگ مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہ الانسز مل جاتے ہیں جو آپ کے لیے انتہائی اہم چیز ہے آپ کی جیل پولیس کے مطلقہ وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹریننگ سے پہلے یہاں دو سال آپ پروبیشن پیرڈ پر ہوتے ہیں اس کے دران آپ نے کوئی بگ یا الیگل کوئی ایکٹیوٹی نہیں کرنی نہ ہی اس میں ملوث ہونا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو جب جیل کی ڈیوٹی کریں گے تو آپ کو اور انفرمیشن ملے گی وہ الیگل ایکٹیوٹی کون سی ہے خاصل اور پہ لڑائی جگرہ نہیں کرنا کسی کسی بھی جو ڈیوٹی افیسر ہے اس کے ساتھ پاتمیزی نہیں کرنی اگر اس کے لئے کوئی منشیات میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے آپ نے سمال کرنی یہ آپ کے لئے کافی خطرناک ہوگا تو امید ہے کہ آج کی جی ویڈیو میں آپ کو جتنی بھی انفرمیشن تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ